السلام علیکم دوستو حافظ قرآن بننا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے حافظ قرآن کو نہ صرف دنیا میں کامیابی ملتی ہے بلکہ آخرت میں بھی نہ صرف خود بلکہ اپنے مام باپ کے لئے بھی کامیابی کا باعث بنتا ہے اسی زمن میں سرگودہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والے گیران سالانوان نے بھی صرف دس مامے قرآن پاک حفظ کر کے نہ صرف اسازہ والدین بلکہ اہل علاقہ کے لئے بھی فقر کا باعث بنا آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی کے ماں باپ کا اپنی اولاد کو حفظ قرآن بنانے کا ذن بن جائے اور آپ کے لئے صدقات جاریہ بن جائے دوستو بچے نے دس ماہ میں قرآن پاک کو کیسے حفظ کیا روزانہ کتنی آیات یاد کر کے سراتا تھا اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے اسی کتنی منت کرنی پڑی تو ساری تفصیل جانتے ہیں اس ویڈیو میں جنہوں نے دس ماہ کے اندر قرآن پاک حفظ کیا اور فرنڈ جو مزے کی بات ہے اور جو حیران کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمر جو ہے وہ گیارہ سالہ اور انہوں نے دس ماہ کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا ساری تفصیل جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں نمان سے سلام علیکم نمان کیسے ہو نمان مجھے یہ بتائی کہ آپ کو یہ قرآن پاک حفظ کرنے کا خیال کیسے آیا اللہ تعالیٰ کی بلد سے میں میرے دل چشہ ہوں کہ میں قرآن جیدی فضل کیتا ایک کتنے دن اور کتنے عرصے جو تس ہی حفظ کیتا دس ماہ یار اندرگائی اور کتنی منت کرنے پہ اتھوان نے قرآن پاک حفظ کرنے اور اتنا جلدی تس ہی کیمیں کر لیا دن رات منت کیتی سبق دیر سمیتا منت کیتی حفظ ہو گیا تقریباً دن کا آپ کتنا سبق یاد کر کے سناتے تھے بتر ایک سو چالی بتر ایک سو چالیس دن کی ڈیلی یاد کر لیتے تھے یہ کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی اس میں یہ نہیں کیسے یاد کر لیتے تھے آپ اگر زیادہ کھاتے تھے یا منت زیادہ کرتے تھے نہیں منت زیادہ کرتے تھے شام تو شام تو لائے کا سوتے تک پڑھتے تھے مطلب بچے کہنا کہ میں منت زیادہ کرتا تھا اور صبح سے لے کر میں اشارت تک پڑھتا تھا اور میرے دل میں یہی تھی کہ میں نے ایک حفظ قرآن بڑھنا ہے جدو تسی ہی حفظ قرآن بڑھنا ہے اوہ تو تھوڑی امی ابو اور باقی رشتدار تھوڑن کی اخدیان یافر جی حافظ صاحب حافظ صاحب امی ابو تھوڑی کتنا خوش ہو گیا انکہ میرا بچہ سارڈا پتر خوش حفظ قرآن بڑھن گیا اور بھی صرف دا سال گیارہ سال دی عمر وچ بہت خوش ہے بہت خوش ہے جی ہون اگے جا کے تو سیکھی کر رہا ہے علم دین علم دین جی سکول بھی پڑھ رہے ہو جی کڑی کلاس چھو پنجویچ پنجویچ ہے جی کھیل دا بھی شوک ہے تو جی نہیں کیوں آج کل جو بچے ہیں وہ سارے کھیلوں میں یا ممبائل پر گیمز کھیل رہتے ہیں آپ کس چیز کا شوک کیوں نہیں ہے میرا شوک ہے آپ ذکران بنا میرا شوک ہے علم دین منقل نے علم یوں قرم پاس سازہ صاحب ہیں ان سے ہم بات کریں گے مطلب جو چھوٹے سے انہوں نے یہ سارا کام کیس طرح کیا دس طرح قرآن پاک حفظ کر اور نمان نے اس کو کتنا ٹائم یا تب جا کر وہ دس ماہ اور گیارہ دن میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لے دوستو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ ہمارے لئے ایک عزاز کی بات ہے اور یہ بچہ ہمارے لئے ایک موٹیویشنل ہے کیونکہ سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دو دو تین تین سال میں بڑے بڑے لوگ حفظ نہیں کر پاتے لیکن یہ بچہ دیکھو کہ دس ماہ کے اندر اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے بلال صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ بچہ دس ماہ میں اس نے کس طرح یہ قرآن پاک حفظ کر لیا اب جو دیکھیں جی یہ تو اب بچے کی محنت ہے ہم نے ادھر یہاں پر بیٹھ کر ان کو بتانا ہوتا ہے کہ اس طرح پڑھیں محنت کریں اور اس بچے نے ماشاء اللہ محنت کیا اور اس کا دس ماہ اور یارہ دن میں مکمل حفظ ہو گیا ہے آپ کے پاس کتنے بچے پڑھتے ہیں تو ان میں سے یہ بچہ مختلف کیسے آئے کہ اس باقی بچے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کی ایج بھی تو ابھی گیارہ سال ہوئی ہے جی جی اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اساتذہ پڑھائیں تو گھر والوں کو بھی کچھ چاہیے کہ سرپراستو جو ہیں وہ بھی آ کر ان کو تھوڑا سا کہیں کہ یہ پڑھیں اور وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اس سے یہ ہوگا کہ بچے کو پتا ہوگا کہ میرے گھر والے بھی یہی چاہتے ہیں اور میرے استاد بھی یہی چاہتے ہیں تو اس لئے بچہ تھوڑا سا ایزی ہو کر پڑھتا ہے ایک نارمل روٹین ہوتی ہے کہ ایک بچہ یا چھوٹا یا بڑا ہو تو وہ کتنے سالوں میں یہ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں عمومن عمومن تو دو اڈائی تین سال لگ جاتے ہیں قرآن پاک حفظ کرتے ہوئے لیکن ماشاءاللہ اس بچے نے بہت کام عرصے میں حفظ کیایا اور بہت کام عمر میں حفظ مکمل کر لیا یہ ہے فرینڈز تو یہ تھے ہمارے پاس مدین منی نمان اور کاری بلال صاحب جن کے قائن ہے کہ باقی بچے تو سولہ سے بیس پچیس آیتیں سناتے تھے لیکن نمان صاحب مختلف تھے یہ پچاس ساٹھ ستر اور کبھی کبھی ہنڈرڈ آیات بھی ایک دن کی سنایا کرتے فرینڈز آپ نے بچے کی میند دیکھی اور میند کا نتجہ یہی ملا کہ انہوں نے دس ماہ اور گیارہ دن کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا آپ اس بچے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹس میں لازمی بتائے گا آپ بھی دعو سلامی کو اپنے بچے دیں انشاءاللہ وہ آپ کو اسی طرح حافظ قرآن اور عالم دین بنا کے دیتی رہے گی تو دعو سلامی کا ساتھ دیجئے اس نیک کام کو بڑھانے میں تو یہ سارا دعو سلامی کا فیضان ہے اور الحمدللہ میرے لسنت کا فیضان ہے تو میند کا توجہ کے مارے ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی ملتے ہیں اور ویڈیو ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ